مفتی صاحب 26 کروڑ انڈیا میں مسلمان بستے ہیں وہاں پہ حالات ہندو جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ہر روز مسلمانوں کے جو لیونگ کے حالات ہیں جو رہنے کے سیچویشنز ہیں وہ مشکل سے مشکل تک کی جا رہے ہیں نہ وہ بیف کھا سکتے ہیں اگر وہ بیف کھاتے ہیں تو ان کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دی جاتے ہیں تو کس طرح آپ رہنمائی کریں گے ہمارے انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کی کہ وہ اپنے دین پر بھی کاربند رہیں اپنی شنات کو بھی قائم رکھیں اور اس کے باوجود سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ بھی اس ماحول میں رہ سکیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دین اسلام آخری اور ایک مستاکم دین ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمام عدیان سماویہ کا گلدستہ ہے کیونکہ گلستان میں ایک پھول جو ہے سے بھرا وہ ہو تو اچھا نہیں رکھتا تو گلستان میں ہر رنگ کا پھول ہو تو لطف اس میں ہے تو دین اسلام کا کمال یہ کہ اس گلدستے میں ہر رنگ کا پھول ہے یہ سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھتا ہے ساری عثمانی کتابوں کو مانتا ہے ساری قوموں کی ویلیوز کا جو ہے گوہ ہے کہ وہ احترام کرتا ہے تو دین اسلام کی جو بنیادیں دو چیزوں پر ہیں ایک دیانت اور دوسرا عدل عدل اور دیانت دو اس کی بنیادیں ہیں کہ عدل اور دیانت کا دامو چھوٹنا چاہیے بھلے تمہیں مظلوم بنا پڑے یہ وجہ کہ دین اسلام ظالم بننا پسند نہیں کرتا مظلوم بن جانا پسند کرتا ہے لہذا ہندوستان کی سرزمین پر آج دیکھیں تو وہاں مسلمان جو آپ کو مظلوم تو نظر آئے گا ظالم نظر نہیں آئے گا اور یہ بلکہ دنیا کی ہر جگہ جہاں پر خود حاکمانہ اگر نویت بھی ہے اسلام کی تو وہاں پر بھی وہ سامنے والی اقلیت کے ظلم کو برداشت کر لے گا لیکن اسلام کی طرف سے ظلم اس پر یہ گوارہ نہیں ہے کیونکہ عدل یہ اس کی بنیاد ہے عدل اور دیانت اگر یہ بنیاد اس کے حال سے چھوٹ گئی تو آخری دین ہونے کے حوالے سے جو اس کے خاص امتیاز و شان حاصل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہندوستان کے اندر جو شنید ہے کہ وہاں پر جیسے ہندو ایکشمیسٹ جو ہے وہ ظلم ڈھاتے ہیں اور مسلمانوں کی مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں پوری دنیا اس بات کی قائل ہے کہ ہر انسان آزاد ہے یادیں کہ یہاں تک کہ ترقی آفتہ ملکوں کے اندر مذہبی آزادی ہے امریکہ اور یورپ کے اندر ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے ایسے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے نہ سیو آزادی ہونی چاہیے بلکہ ان کا حق ہونا چاہیے جب یہ خیتظار فتح کیا ہیں اور یہ دین اسلام کا پرچم بلند ہوا اور پھر انگریز نے جب مداخلت کی انگریز جب آیا ہے مغلیہ دور کے آخری ادوار میں اور اسے پہ قبضہ کرنے کے بعد اب یہ اس کی تقسیم کر کے پھر ہندووں کو ان کے حوالے ملک کر دیا تو حقیقت میں آخری فرما جو ہے وہ تو مسلمانی تھا لہذا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی شناکت تھی لہذا مذہبی آزادی ان کا نہ صرف یہ ہے کہ ان کی حق ہونا چاہیے بلکہ ان کا واجب ہے کہ وہ اس کو دی جائے آزادی مسلمانوں کو کیونکہ وہ مذہب پر عمل کر سکیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو ایکسٹریمیس مذہبی آزادی کے حوالے سے قدغن لگاتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں جبکہ دین اسلام کے اندر خود فلیکسیبلیٹی ہے کہ معاشرتی معاشی اسی طرح کے سماجی بہت سے ایسے اموریں جس کے اندر دین اسلام جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے اور اس کی کمپرومائز کرنے کی اجازت دیتا ہے لہٰذا اسی طریقے سے مذہبی معاملات میں بھی بہت سے ایسے جزیات ہیں کہ جس میں اسلام کی جو رواداری کا باب ہے وہ رواداری کے باب کے دید دین اسلام جائے وہ جو آزادی دیتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے اس میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فرائض و واجبات کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو مباہات ہیں یا مستحبات ہیں اس کے اندر اگر وہاں کے مسلمان کمپرومائزنگ رویہ بھی اختیار کر لیں تو پھر بھی دین اسلام ان کے حال سے چھوٹتا نہیں ہے جیسے آپ نے مثال دی کہ بیف نہیں کھا سکتے اب ظاہر ہے کہ بیف ان کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ گوہماتہ کا تصور ہے اور وہ اس کو زبا ہوتے نہیں دیکھ سکتے اور مسلمانوں کیاں اس کی اجازت ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں اب گائے کا گوشت کھانا مسلمانوں کی کوئی مذہبی شیار نہیں ہے یا ان کے لئے فرض اور واجب نہیں ہے تو اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں انسان پر طبی جو وجوہات کی وجہ سے بہت سی گوشت چھوڑ دیتا ہے یا اسی طریقے سے خارجی احالات اور موسمی اثرات کی وجہ سے انسان بہت سی جیسے چھوڑ دیتا ہے تو وہاں پر جو اس قسم کے اگر مذہبی تصادم ہوتا ہے اس وجہ سے اگر یہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو کوئی مذاقع نہیں ہے اور دین اسلام کی طرف سے اس پر کوئی پبندی نہیں لگائے جائے گی کہ جان بوجھ کے کہ تم یہ گوشت کھا کر یہ بتاؤ کہ یہاں جی آپ مسلمان ہیں ایسا ضروری نہیں ہے تو ایسے معاملات جس میں کمپروائز ہو سکتا ہے اور وہاں مسلمان کرتے بھی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے تاکہ آمن اور سلامتی بہمی آمن اور یکجہتی کے ساتھ ہندوستان کے اندر مسلمان رہ سکیں بہت شکریہ مفتی صاحب موسیقی